اسرائیل حماس یود کے بعد سے ہی ہوتی کا آتنگ لال ساغر میں اپنے چرم پر ہے لال ساغر سے لے کر عرب ساغر تک حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ پشمی دیشوں کا کوئی بھی جہاز اگر ان علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے تو ہوتی اس پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتا ہے یہاں تک کہ یمن سے اسرائیل کی دوری قریب دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کے باوجود ہوتی لال ساغر سے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائلیں اور ڈرون اٹیک کر رہا ہے حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے ادھک تر حملے ناکام ہوئے ہیں لیکن ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ بریٹین اور اسرائیلی جہازوں پر تب تک حملے جاری رکھے گا جب تک کہ گازہ میں یدھ ورام نہیں ہو جاتا لیکن ہوتی کی بڑھتی طاقت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ گازہ کے یدھ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے اور اس یدھ میں سیدھے طور پر ہوتی اور لیبنان کا آتنگ کی سنگٹھن ہجبولہ کوچ سکتا ہے اور اب اسی کڑی میں ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جو اس آشنکہ کو اور زیادہ مجبوط کر رہا ہے دراصل ہوتی کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ جب سے ہوتی نے فلسطین کے سمرتھن میں لال ساغر میں حملے شروع کیے ہیں تب سے ہوتی نے دو لاکھ سے زیادہ لڑاکوں کی بھرتی اور انہیں پرشکشت کیا ہے ہوتی اسرائیل پر گازہ میں یدھویرام کا دباو ڈالنے کے لیے لگتار بابل منڈیپ سٹریٹ سے ہو کر سویز نہر کی طرف جانے والے اسرائیل سے جڑے جہازوں پر حملے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یمن کے بھیتر اس کی راجنی تک لوگ پریتہ بے شمار بڑھتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہوتی میں دسیوں ہزار لڑاکے بھرتی ہوئے ہیں لیکن ہوتی میں دو لاکھ سے زیادہ لڑاکوں کی بھرتی کی خبر نہ صرف یمن کی شانتی کے لیے بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بھی ایک بڑی چنتہ ہے کیونکہ ایک طرف جہاں اسرائیل گازہ میں ہماس سے لڑ رہا ہے وہیں دوسری طرف لال ساگر کے فرنٹ پر ہوتی کا اتنی بڑی سنکھیا میں لڑاکوں کی بھرتی کرنا ایک نئے یدھ کی سکھ بگاہت دے رہا ہے اور اس سے یہ صاف ہے کہ ہوتی یدھ کے لیے اسرائیل کے خلاف خود کو اور زیادہ طاقتور بنا رہا ہے لیکن ہوتی کی بڑھتی لوگ پریتہ یمن کی شانتی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سے یمن کی راجنیت ایک صورت بدل سکتی ہے اور ملک کے بھیتر ایک دشک سے بھی زیادہ سمیسے چل رہے گرہید کے ختم ہونے کی سمبھاونا بھی ختم ہو جائے گی حالکہ ہوتی کے ادھیکاری نصرالدین امریکہ کہنا ہے کہ ایک سمجھوتے کا وکلپ اب بھی موجود ہے شانتی کے افسر موجود ہے ہمارے پکش میں یہودیوں امریکہ اور برٹین کے علاوہ ہماری کسی انے پارٹی کے اوپر حملہ کرنے کی منشاہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں اور ہمارا کسی انے آنترک پارٹی کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر کے یہودیوں کی مدد نہ کریں آپ کو بتا دے کہ جب سے گازا یود شروع ہوا ہے تب سے ہی یمن کے بھیتر فلسطینیوں کے سمرتن میں ایک بہت بڑا سیلاب امڑا ہے چاہے وہ ہوتی کے روپ میں ہو یا پھر یمن کی سڑکوں پر اتری آم جنتا ہو اور اس کا سیدھا فائدہ ہوتی کو ملا ہے اور ہوتی اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو لے کر یمن کے راجنیتک وشلیشک حسین ال بکھیتی کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں کی بھرتی ہر گھنٹے کی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف سنا سینٹر فور سٹریٹیجک سٹیڈیز کے سینئر ریسرچر عبدالغانی الیریانی نے الززیرہ کو اپنی ریسرچ کے آدھار پر بتایا کہ بارہ فروری دوہزار چوبیس تک ہوتی میں نئے لڑاکوں کی سنخیہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب تھی یہاں تک کہ ہوتی کے کٹر دشمن بھی تب تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہیں کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ یمن پر امریکہ اور بریٹین کی ائر سٹرائک کے بعد ہوتی کو نئے لڑاکے بھرتی کرنے کا دوسرا بڑا موقع ملا کیونکہ ہوتی نے عام جنتہ کو امریکی حملے کو اپنی سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے اور ساتھ اکٹوبر کے حملے کے بعد سے ہی یمن میں ہوتی کی لوگ پریتا لگاتار بڑی ہے کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ساتھ اکٹوبر 2023 کے حماس حملے سے پہلے یمن کے بھیتر ہوتی کی لوگ پریتا گھٹ رہی تھی لیکن اس حملے کے بعد امریکہ اور بریٹین کی یمن پر ائر سٹرائک نے ہوتی کو نئی زندگی دی ہے اور اب یمن کے یوہ ہوتی میں بھرتی ہو رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہوتی ان نئے لڑاکوں کا استعمال اسرائیل کے خلاف کرے گا یا اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہے تو آپ کو بتا دے کہ کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ہوتی ان لڑاکوں کا استعمال یمن کے بھیتر اپنے ویرودیوں کے خلاف کر سکتا ہے کیونکہ اپریل 2022 میں ہوتی اور اس کے ویرودی سموہوں کے بیچ جھڑ پہ ہوئی تھی لیکن باتچیت کے دوران کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی لیکن اب ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہوتی نے نئے لڑاکوں کو اپنے ویرودی سموہوں کے خلاف سنگھرچ والی کچھ جگہوں پر تینات کر دیا ہے جس سے یمن کے بھیتر گرہید کی آگ اور زیادہ بھڑک سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی